نمشکار دوست نمشکار دوست شیئر کروں گا جو مجھے بھی نہیں معلوم تھی مگر پچھلے کچھ سالوں میں میرے فادر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی کسی ایونٹ پر وہ جایا کرتے تھے تو وہاں پر بھی وہ جو باتیں بتاتے تھے وہ میں نے بھی سیکھی ان سے کئی چیزیں مجھے اور معلومات ہوئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی علیکنی ہے مجھے موقع ملا پچھلے سال دسمبر میں لونگے والا جانے کا جہاں پر کی لڑائی ہوئی تھی لونگے والا یودستل پر آرمی والوں نے وہاں پر ہماری فیملی کو انوائٹ کیا لڑائی میں جتنے لوگوں نے اور بھاگ لیا تھا جو جیوت ہیں ان کو بھی وہاں پر گلائے گیا ہم وہاں پر یودستل پر تھے وہاں پر بہت بڑا فنکشن اورگنائز کیا سب کو آنر کیا گیا آرمی کی طرف سے وہاں پر مجھے ایک حوالدار صاحب ملے جو اس سمیں میرے فادر کے ساتھ لونگے والا کی پوسٹ پر ڈٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حردیب جی ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ہاں جی کریے کہتے ہیں ہم آپ کو صاحب کے بارے میں ایک ایسی یادگار بات بتائیں گے جو شاید ہی آپ کو معلوم ہو تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے میں کہا واہ بھائی بھائی یہ تو ضرور سننا چاہیے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب لڑائی ختم ہو گئی یعنی کہ صبح ائر فورس نے آ کر جب ٹینکوں کو برباد کیا ساری رات ہمارے جوان تھے وہ ڈٹے رہے پوسٹ پر اور اگلے دن جو ورین فورسمنٹس آ گئے اور پاکستانیز کو ہم نے خدیڑ دیا تب انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر دیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی دشمنوں کی تو انہوں نے ہمیں سب کو ایک بار پھر سے اکٹھا کیا ہمیں یہ کہا کہ دیکھو بھائی یہ جتنے بھی جوان یہاں پر مرے پڑے ہیں جن کی ڈٹ باڈیز ہیں یہاں پر ان کو کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں دے گا ان کو کوئی پیر سے نہیں مارے گا ان کو کوئی گالی نہیں دے گا ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا یہ بھی ہماری طرح دوسری فوج کے فوجی ہیں ان کے جگہ شاید ہم بھی ہو سکتے تھے اور یہ بھی کہا کہ جتنے بھی یہاں پر ان کی ڈٹ باڈیز ہیں ان کو دفن کرنا ہے اگر ان کو پاکستانی آثوریڈیز کو واپس کرنا ہے یہ بات میرے کو تو نہیں معلوم تھی مگر مجھے سن کے میری آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور جو ہمارے ساتھ وہاں پر لوگ تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے انہوں نے کہا کہ چاندپوری صاحب کے ساتھ ہم ہر وقت کھڑے تھے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑے تھے یہ لڑائی میرے فادر نے کبھی ایسا نہیں کہا یہ لڑائی میں نے خود جیتی جب بھی کوئی ان کو شرے دیتا تھا اس لڑائی کو جیتنے کا تو وہ ہر وقت ہی کہتے تھے کہ یہ لڑائی میں نے خود نہیں جیتی یہ میرے فوجیوں اور ہماری ائر فورس نے اکٹھے مل کر یہ لڑائی اپنے دیش کے لیے جیتی ہے دوستو ایسی کچھ اور بات ہیں چاندپوری صاحب کے بارے میں اور بیٹل آف لانگے والا کے بارے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا یہ جو میرے لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر ایک شیل پڑا ہے یہ اسی ٹی فٹی نائن چائنیز میڈ پاکستان ٹینک کا ہے جو حملہ کرنے آئے تھے اور یہ ایک از ای سوونیئر ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس میں آگے جو بارود والا بلیک پارٹ ہے اس کو ہم نے وڈ میں تیار کروایا اور نیچے کا شیل اریجنل ہے یہ بھی آپ دیکھئے اور ایسی ایسی اور کچھ سوونیئرز میں آپ کے ساتھ time to time share کرتا رہوں گا thank you very much for your time it was great talking to you bye bye for now